جی جناب ڈیپٹی سپیکر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اصول اللہ محمدی و علیہ و صحابہ وسلم کل ہمارے جو ایشو یہاں پہ اٹھا جناب ڈیپٹی سپیکر ادھر ذرا توجہ دیں گے سر ڈیپٹی سپیکر صاحب ڈیپٹی سپیکر صاحب ادھر آپ کی توجہ درکار ہے سر ہم بھی آپ کے بھائی ہیں سر آپ شور آپ ہمارے بھائی ہیں سر ادھر توجہ ہمیں چین کی توجہ چاہیے آپ کی توجہ اور پیار دونوں چاہیے سر ادھر جی پیپلز پارٹی کی نہیں جاری سر وہ آپ کی اپنی پارٹی ہے انشاءاللہ ادھر ہی ہے سر کل جو ایشو اٹھا کہ پرسوں رات جو یہاں نقا پوش آئے کالی گاڑیوں میں جو ریاست کی بات منسٹر صاحب ہمیں سینٹر صاحب بتا رہے ہیں مسادق بھائی تو اس حوالے سے ہی بات کر رہا ہوں کہ ریاست میں سب سے مضبوط اقائی پارلیمان ہے پرسوں رات جو ہوا کہ ہمارے ممبران کو یہاں اٹھا کے لے گئے نقا پینے ہوئے تو اس پہ اس پہ کل سب نے بات کی اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ کل پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی تنویر صاحب نوید کمر صاحب اور آپ خود بھی وہاں موجود تھے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جب سپیکر صاحب نے میٹنگ بلائی تو اس میں ان کے سینئر ممبر رانا سناؤلا صاحب تشریف فرما تھے اور پیپلز پارٹی کے علاوہ اور جتنی جماعتیں سب موجود تھیں دو نکتوں پہ اتفاق ہوا جناب آنریبل ڈیپٹی سپیکر صاحب کہ ایک ہمارے ممبران کے پروڈکشن آڈر جاری ہوں آئی جی اسلام آباد کو بلائیا گیا اور آئی جی اسلام آباد سے پوچھا گیا میں نے پوچھا کہ یہ جو پرسوں رات یہ کل رات آئی تھے وہ کیا آپ کی فورس کے تھی ہمارے نہیں تھے تو اس پہ آنریبل سپیکر صاحب نے کہا کہ ہم نے تمام ویڈیوز بلالی ہیں منگوالی ہیں اس کو دیکھا جائے گا کہ کون لوگ تھے اور کس راستے سے آئے اور وہ لوگ کس طرح اٹھا کے یہاں سے لے گئے تو اس پہ پروڈکشن آرڈر کی ریکویسٹ ہم نے کی اور وربلی جناب سپیکر صاحب نے آرڈرز دیئے اسلام آباد آئی جی صاحب کو کہ آپ ان کو پروڈیوز کیجئے تو ساتھ میں میں نے یہ بات کی کہ آپ ریٹن میں بھی ان کو دے دیجئے تو انہوں نے کہا ریٹن میں ہم بھیجوا دیں گے ان کے آفیس ان کو وربل آرڈر مل چکے ہیں اس میٹنگ میں نوید کمر صاحب تھے اس میں علیم خان صاحب منسٹر آئین کے وہ تھے اس میں رانہ رانہ صاحب تھے اس میں مکسی صاحب تھے آپ کے ایلائیز ہیں حکومت کے ایم ایم اے سے شاید اخترلی صاحبہ تھی نورالم خان صاحب تھے عثمان صاحب تھے ہماری جماعت سے شاندانہ بی بی وہاں موجود تھی ڈاکٹر امجد صاحب موجود تھے ایوری بڑی وز دیر ایک جنٹلمنٹس کمیٹرمنٹ ہوئی کہ آج ان کو پروڈیوز کیا جائے گا اس ہاؤس کے ممبرز ہیں ان کو پروڈیوز کیا جائے گا ابھی تک سپیکر صاحب کے آرڈرز پہ اسلام آباد پولیس نے آئی جی صاحب نے اسلام آباد انتظامیہ نے عمل نہیں کیا نمبر ون اور نمبر ٹو بات وہاں یہ ہوئی کہ یہ تجویز وہاں دی گئی سپیکر صاحب کو کہ پر سو رات جو ہوا ہے تو اس پہ پورے ہاؤس کا پریولیج بریچ ہوا ہے بات اس پہ نہیں ہے کہ ہمارے لوگ گریفتار ہو گئے گریفتاریاں آپ نے بھی صحیح ہیں ہم نے بھی صحیح ہیں کوئی ساتھ ایک دفعہ میں گریفتار ہوا سوہ دو بلکہ ڈائی سال جو ہے شاہ صاحب گریفتار رہے اسی طرح نون لیگ سے لوگ گریفتار رہے the point is جس جگہ سے اٹھا کے لے گئے اور وہ لوگ جن کا کوئی عطا پتہ نہیں تو اس پہ سپیکر صاحب نے کمیٹمنٹ کی کہ پریولیج سے وہ ایک سٹپ آگے جائیں گے اور جس طرح 2014 میں انہوں نے ایک ایف آئی آر کی تھی تو اس پہ وہ سپیکر نیشنل اسمبلی کے طور پہ ایف آئی آر کریں گے کہ ہمارے ممبران کو کیوں یہاں سے اٹھا کے لے جایا گیا اور یہ بھی بات آن ریکارڈ رہے یہ بھی بات آن ریکارڈ رہے جناب ڈیپٹی سپیکر صاحب ہمارے کولیگز اس طرف بھی ہیں اس طرف بھی ہیں کہ اگر کوئی شخص اگر کوئی شخص باہر سے پولیس سے بھاگ کے یہاں پناہ لیتا ہے وہ غلط ہے کوئی بھی باہر سے بھاگ کے نہیں آیا یہ رننگ سیشن تھا سیشن چل رہا تھا اور ہمارے ممبران کو پکڑ پکڑ کے باہر اٹھایا جا رہا تھا تو اس وجہ سے جو ممبران یہاں پہ رہ گئے وہ رہ گئے اور پھر رات کو جس طریقے سے کل سابزادہ حمد رضا صاحب نے پوری تفصیل بتائی کہ کچھ لوگ آئے کہ تین بجے کے بعد بجلیاں بند کی گئیں پھر ناکنگ ہوئی دروازوں پہ اور وہ اللہ کا کرم تھا کہ وہ شفقت صاحب اور سابزادہ صاحب جو ہیں وہ محفوظ رہے تو ہماری استداد صرف اتنی ہے ہماری استداد صرف اتنی ہے کہ کل جو سپیکر صاحب نے آرڈرز کیے ہیں یہ پورا ایوان اس کو تقویت دیتا ہے پورا ایوان اپنے سپیکر کے آرڈرز کو سپورٹ کرتا ہے کہ آپ ان کو یہاں پرویوز کیجئے وہ اجلاس میں شرکت کریں گے پھر آپ نے ان کو جس تھانے میں یا جہاں آپ نے لیگل پروسیجر کرنا ہے آپ ان کو لے جائے یا جس طرح ماضی میں بھی ہوتا رہا اور دوسری بات یہ ہے دوبارہ میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو پرس و رات ہوا ہے میں نے کل اپنی گفتگو میں بھی یہ بات کی نہ یہ خان صاحب سے متعلق بات ہے نہ یہ طریق انصاف کا ایشو ہے ہم نے نہ کوئی پی ٹی آئی کی بات کی ہے جناب ڈیپٹی سپیکر صاحب یہ پارلیمان کی بے تقیری ہوئی ہے اس لیے ہم نے اس پی اسٹینڈ لیا ہے کہ یہ جو ایشو ہوا ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں بلکل آپ یہ بڑے جنون ایشوز ہیں جو آج اپنا انفرمیشن میسٹر صاحب نے اٹھا ہے جو آپ نے جو کی کہ وراست کی بات وراست تو وہ ایمپورٹن ایشو ہے ہم اس پہ سپورٹ کرتے ہیں لیکن جو اس وقت رننگ کرنٹ ایشو ہے اس پہ آپ آئیے ریاست کی بھی بات ہوگی وراست کی بھی بات ہوگی لیکن اس وقت آپ کے اس احوان کے سٹنگ ایمین ایس اپوزیشن لیڈر کدھر ہیں ابھی یہاں پہ اسد قیسر صاحب کا کالنگ اٹنشن تھا کسی نے یہ پوچھا کہ قیسر صاحب اپنا کالنگ اٹنشن کیوں نہیں پٹ کر سکرے حالانکہ ان کے لئے منسٹر صاحب تیار ہو کے آئے ہیں اور ان کی پرپریشن تیار ہے تو کیوں ہمارے ممبران یہاں آنی پارے صبح بھی عمر عیوب صاحب نے یہی کہا دریکشن لی کے ٹوکن رپریزنٹیشن ہو کیونکہ کچھ پتہ نہیں ہے ہمارے ممبران کے ساتھ کیا ہو جائے دیکھیں کوئی آپ نے لیجسلیشن لانے آپ کہا کہ آپ لائیں اگر آپ کے پاس عدد ہی اکثریت ہے اپنی عدد ہی اکثریت ہمارے بندے توڑ کے نہیں ہمارے بندے اٹھا کے نہیں آپ شوق سے لائیے لیکن اس کے لیے پوری ایک اپوزیشن کو آپ نے اٹھا کے لے گئے آپ ان کو گرفتار کر کے لے گئے یہ نامناسب ہے یہ اس حیوان کی بتوقیری ہے میں دوبارہ یہ بات کروں گا کہ کل جو پروڈکشن آرڈر آنریبل سپیکر صاحب نے ایشو کیے ہیں آئی جی اسلام آباد صاحب کو آرڈر دیئے تھے ان کو پلیز امپلیمنٹ کیجئے اور ہمارے میمبران کو یہاں پروڈیوس کیجئے بہت شکریہ